یا علی یا رسول سبحان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتاً للعالمین صدق اللہ المولانا العظیم ونحنو على ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین عدب گاہیست زیر آسماء از عرش نازکتر نفس گم کر دمی آئے جنید بایدی جان ہزار بار بشویم دہنزم اشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے عدبیست کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا اور جذبہِ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا سامنے آنکھوں کے جب گمدے خزرا ہوگا آئیدہ روح کی ہر تہ میں سمولو تجھ کو اے ہوا تُو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا اور گلاب و امبر و مشکے ختن ملے نہ ملے تیرے پسینے کے صدخے چمن ملے نہ ملے اگر خموش رہوں میں تو تُو ہی سب کچھ ہے جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا مہدود آئیے ہمارا آپ مل کر بارگاہ رسالت وعالی رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ باواز بلند حضی درود بیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعالی آلی سیدنا مولانا محمد و بارک سلیلی درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں اور اہل سننہ کا طریقہ ہے کہ جب کبھی کوئی مجلس سچتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود بھیجا جاتا ہے اور یہ جو درود پڑھنا ہے آن کے آن میں پرشتے رب تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں رب تعالیٰ ان درودوں کو خبول فرماتا ہے اپنے بندوں کے اور رب تعالیٰ اچھاعت فرماتا ہے اے میری نورانی مخلوق پرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندوں کو دس درود عطا کر رہا ہوں کتنے درود ذرا سامنے والے بھی بولیں کتنے درود دس درود عطا کر رہا ہوں فرماتا ہے کہ اگر ان درودوں میں سے میرا بندہ اللہ کی طرف سے جو درود بھیجنا ہے وہ رحمت ہے رفعت ہے آفیت ہے سلامتی ہے فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ ان درودوں میں سے اگر میرا بندہ ایک درود لالے گناہوں کی وجہ سے وہ درود ختم ہوتے جائیں گے فرماتا ہے کہ ایک درود لالے تو فرماتا ہے رب تعالیٰ میں بلا حساب و کتاب ان کو جنت عطا فرما دیں کہہ دیں ایک بار دون سے سبحان اللہ اب پھر فرماتا ہے کہ ان درودوں کو ہمارے حبیب کی بارگاہ میں لے جاؤ اب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ان درودوں کو پیش کیا جا رہا ہے آخہ علیہ السلام اپنے امتیوں کا درود خبول فرماتے ہیں اب فرماتے ہیں اے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہیں دس درود عطا کر رہا ہوں میں انہیں دس درود عطا کر رہا ہوں میرا امتی ان درودوں میں سے ایک درود لالے بروزِ محشر ایک درود لالے اللہ کی عزت و جلال کی خسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا اللہ اکبر اللہ اکبر لہذا باوازِ بلند ایک مرتبہ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا مولانا محمد مبارک و صلی لوگ سمجھیں گے کہ یہ گنگوں کی محفل ہیں ذرا زور سے ایک مرتبہ پڑھ دیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا مولانا محمد مبارک و صلی اب یہاں پر الحمدللہ نات کی مجلس چل رہی تھی اور سارے لوگ نات سنا رہے تھے اور آپ حضرات نات سن رہے تھے مگر بے انتہا خاموشی کے ساتھ نات سن رہے تھے یہ نات کیا ہے معلوم نات حضرت جمیل علیہ رحمہ فرماتے ہیں نات نبی ہے عشق کا ایک امتحان جمیل اس مشغلے میں جو بھی ہے پاگل مزے میں ہیں کیا فرماتے ہیں نات نبی ہے عشق کا ایک امتحان جمیل اس مشغلے میں جو بھی ہے پاگل مزے میں ہیں وہ صاحب مزمل و کمبل مزے میں ہیں آقا تمہاری یاد کا پلپل مزے میں آقا تمہاری یاد کا پلپل مزے میں تو یہ کتنی نصیب کی بات ہے میں برادران سے ملتمیس ہوں یہ بچوں کو پیچھے اٹھا کہ آپ حضرات سامنے آ جائی یا سامنے آجے بچوں کو پیچھے اٹھا دی آپ حضرات سامنے تشریف لالے بچوں کو پیچھے بٹھائے کدھر سامنے آ جائے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک و صلی ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک و صلی دیکھیں اب یہاں پر جو محفیل چل رہی ہے وہ نات نبی کی محفیل ہے اب یہاں پر جو بیان کو ٹھونسا جا رہا ہے تو یہاں پر بارے سارے سننے والے بھی کیا ہیں وہ نات سننے کے لیے آئے ہیں ایسا جو ہے محسوس ہو رہا ہے مگر وہ نات سنتو رہے ہیں مگر نات کے سننے کے بعد آپ کے اندر جو کیف آنا چاہیے وہ کیف نہیں آ رہا ہے آپ کو معلوم نات پڑھنا کس کی سنت ہے پہلے تو رب کی سنت ہے کس کی سنت ہے جب آپ حضرات سارے کے سارے بولیں کس کی سنت ہے رب کی سنت ہے اور پھر دو سو صحابہ کی سنت ہے کتنے نات پڑھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نات جو پیش کرتے تھے وہ دو سو صحابہ تھے اور ان سب کے امام کون تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان سب کے امام تو نات پڑھنا کس کی سنت دو سو بولیے صحابہ کی سنت اور نات سننا یہ نبی پاک علیہم السلام کی سنت ہے نات سننا کس کی سنت ہے نبی پاک علیہم السلام کی سنت ہے تو اب یہ اتنی بہترین محفل آپ کو معلوم یہ محفل کی فضیلت یہ رفعات معلوم فرشتے اس محفل کو گھیرے ہوئے ہیں جو کوئی اس مجلس کے اندر آتا ہے فرشتوں کے پروں سے ہوتا ہوا آتا ہے کیسے آتا ہے فرشتوں کے پروں سے ہوتا ہوا آتا ہے اللہ اکبر اور لمحہ بلمحہ کی ریپورٹ رب تعالیٰ کے حضور پیش کی جا رہی ہے اللہ کو تو سب معلوم ہے کوئی چیز اللہ سے آیا نہیں ہے اللہ کو سب معلوم ہے مگر ایک پروٹوکال ہے ایک پروٹوکال ہے کہ فرشتوں کو ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے کہنا ہے رب تعالیٰ سے فرشتے ارز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں میرے بندوں کو تم کس حال میں چھوڑ کے آئے فرشتے ارز کرتے ہیں باری تعالیٰ بعض تو نین کی آگوش میں تھے بعض چوری چکاری کر رہے تھے بعض گناہوں کی قدورتوں میں ڈوبے ہوئے تھے اور بعض کا معاملہ ایسا تھا جو لوگوں کو ستا رہے تھے اب فرماتے ہیں بعض تیرے بندے ایسے تھے تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے اللہ اکبر ناچ سن رہے تھے فرماتے ہیں اچھا ناچ سن رہے تھے میرا اور میرے حبیب کا ذکر کر رہے تھے ہم پروردگار عالم تیرے اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر کر رہے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے کیا چیز مانگ رہے تھے فرماتے ہیں باری تعالیٰ جنت مانگ رہے تھے آفیت مانگ رہے تھے سلامتی مانگ رہے تھے اللہ فرماتے ہیں کیا مجھے وہ دینے والا سمجھتے ہیں یہ جو آپ کا بیٹھنا ہے یہ خالی نہیں ہے کہ آپ جب جائیں گے مگر ایک شرط ہے اس کے اندر فجر کی نماز پڑھنا پڑتا یہ نفلی عبادت ہے فرض نماز آپ کو ادا کرنا ہے کیسا بھی عموماً ایسا ہوتا ہے مجالس کے اندر تو بیٹھ جاتے ہیں واہ واہ کیے جائیے اور اس کے اندر فجر کی نماز گول تو ایسا نہیں معاملات نماز کے چھوڑنے کے خدشہ پیدا ہو رہا ہے چلے جائیں جا کے سو جائیں مگر نماز ادا کریں یہی میلاد کا پیغام بھی ہے اللہ حوچ پر تو آپ فرماتے ہیں کیا مجھے وہ دینے والا سمجھتے ہیں فرماتے ہیں باری تعالیٰ تجھے دینے والا سمجھتے ہیں فرماتے ہیں پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے برے معاملات سے پناہ مانگ رہے تھے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا مجھے پناہ دینے والا سمجھتے ہیں فرماتے ہیں ہاں پروردگار تجھے دینے والا سمجھتے ہیں فرماتے ہیں اے میری نورانی مخلوق فرشتے گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو جہنم سے نجات دے دی جنت ان کا مقدر فرما دیا اللہ حکر کونسی مجلس میں بیٹے ہوئے ہیں کیسی انایتیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں نبی کی مجلس میں بیٹے ہوئے ہیں تو ایسی سرفرازی آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں فرماتے ہیں باری تعالی یہ مجلس ختم ہو رہی تھی یہ سب لوگ واپس جا رہے تھے دو اشخاص اپنے احباب اپنے دوست سے ملنے آئے تھے اتفاق سے وہاں پر آگئے ان کے لیے کیا حکم ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی ان کے زمرے میں شامل کر لو اللہ اکبر اللہ اکبر کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالی ان آیتوں سے آپ کو سرفراز فرما رہا ہے اپنے فضل کے دروازے آپ کے لیے کھول رہا ہے تو ایسی مجلسوں میں بیٹھنا ہے تو خالی بیٹھنا ہے یہ نات خان حضرات تو آپ کے سامنے پیاری پیاری ناتیں سنا رہے ہیں بھئی ہاں آؤ کے کریں ان لب و رخصار کی باتیں سرکار کی باتیں تو یہاں پر کس کی باتیں ہو رہی ہیں سرکار کی باتیں اور سرکار کی باتیں سرکار کے عاشق کون کو نے سب میں پہلے بتا دی سرکار سے کون کون محبت کرتے ہیں بے پنہ محبت کون کون کرتے ہیں سرکار سے والیہانہ محبت ہے نا اب سرکار کی مجلس میں بیٹھیں تو فون پہ نہیں بیٹھیں گے اومن ایسا ہوتا ہے محفیل میں بیٹھو یہ سامنے والا بکلی رہا بھائی اپنا کیا اسٹیٹس سے چک کرتے رہو ایسا معاملہ ہونا ہے کیا ایسا نہیں ہے آپ سرکار کے عاشق ہیں تو اس میں اور یہ جو محفیل ہے نا یہ بے انتہا خاص محفیل ہے اس میں باعدب بیٹھیں عدب کے ساتھ بیٹھیں اور دنیا کی باتیں نہ کریں ایسی مجالس کے اندر بیٹھ کر اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نات پڑھ رہے ہیں اور جو نات آپ سن رہے ہیں خدا کی خسم اللہ کی خسم کھا کے کہہ رہا ہوں اگر حقیقتاً آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہو جائیں انشاءاللہ آپ چنہی دنوں کے اندر سرکار کے خدموں میں رہیں سرکار مدینہ میں بلالیتے ہیں اپنے عاشق کو کبھی بھی ایسا چھوڑ دیتے نہیں جو کوئی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے سرشار ہو جاتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں سرکار اپنا مدینہ عطا فرماتے ہیں تو آپ دیکھئے یہ مجلس کے اندر بیٹھنا ہے تو کیسا بیٹھنا ہے خالی بیٹھنا ہے نات خان حضرات نات سناتے جا رہے ہیں بے انتہا عشق کے اندر دھوک کر آپ کے سامنے نات سنا رہے ہیں اور آپ بیزارگی کے سان درد لیڈر کو بہت ہیں مگر آرام کے ساتھ بے انتہا آرام کے ساتھ بیٹھے ہیں ہاں بس پڑھتے جاؤ آپ کا کام ہے آپ پڑھتے جاؤ ہم کچھ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم جنت کی کیریوں میں ٹیلو تو چر لیا کرو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کی کیری کیا ہے یہ جنت کی کیری کیا ہے فرماتے ہیں جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیری ہے مسجدیں جنت کی کیری ہے جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہ جنت کی کیری ہے فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی کیری تو ہمیں سمجھ میں آگئی اس میں چرنا کیا ہے آقا علیہ وسلم صلی اللہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان مجالس میں بیٹھو تو خاموش نہ بیٹھو بلکہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہو کہہ دیں ایک بار زور سے سبحان اللہ ابھی مزہ نہیں آیا ذرا اچھے انداز میں اب میں سبحان اللہ پہ ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے عزیز مصر بنا دیا ایک بڑا منصب اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ کے دور میں کیا ہوا خیس سالی آگئی اب جب خیس سالی آئی تو حضرت یوسف اپنے تخت شاہی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساروں کو اناج تقسیم کرتے جا رہے ہیں کتاریں لگی ہیں حضرت یوسف دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد دیگر آتے جاتے ہیں اناج لے جاتے ہیں ایک جوان کو دیکھا کہ کتار میں آیا اناج لیا چلا گیا پھر آیا پھر کھڑا ہو گیا حضرت یوسف نے دیکھا سوچا کہ غالباً پریشانے حال ہوگا گھر میں زیادہ لوگ ہوں گے اسی لئے بار بار یہ آ کر دوسری بار بھی آ کر کتار میں کھڑا ہو گیا حضرت یوسف خاموش ہو جاتے ہیں اب وہ اناج رکھا پھر تیسری بار پھر آ گیا حضرت یوسف علیہ نبی کینہ علیہ السلام کو جلال آ گیا حضرت یوسف غصے میں آ گئے فرماتے ہیں کیا طریقہ ہے بار بار آتا ہے کتار میں کھڑا ہوتا ہے اے سپاہیوں جاؤ اس جوان کو گرفتار کر کے ہماری بارگاہ میں پیش کرو جوان گئے جا کے فوراں سے سپاہیوں نے پکلا جوان کو پکل کے لیا ہے اب حضرت یوسف علیہ نبی کینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے حضرت یوسف فرماتے ہیں یہ جوان تجھے شرم نہیں آتی تیرا یہ کیسا عمل ہے بار بار کتار میں آ کر کھڑا ہوتا ہے اناج لے جاتا ہے جبکہ تجھے یہ معلوم ہے کہ قہصالی چل رہی ہے لوگ دانے دانے کے محتاج ہو چکے ہیں اور تُو بار بار کتار میں آ کر اناج لے جاتا ہے تجھے شرم نہیں آتی جوان کہتا ہے حضرت یوسف فرماتے ہیں اب تجھے سزا دینی پڑے گی اب تجھے سزا دینی پڑے گی جوان کہتا ہے یوسف اگر آپ مجھے جان لیں گے میں کون ہوں تو مجھے سزا نہیں بلکہ انعام سے سر پراز فرمائیں حضرت یوسف علیہ نبی کینہ علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا اتنا بھاری ہو گیا کہ میں تجھے انعام دینے لگا چل بتا تیرا تعرف بتا تُو کون ہے جوان کہتا ہے یوسف آپ پر ایک مرتبہ زلیخہ کی جانب سے تحمت لگی تھی حضرت یوسف علیہ نبی کینہ علیہ السلام پر زلیخہ کی جانب سے تحمت لگی تو فرماتے ہیں یوسف آپ پہ جب زلیخہ کی جانب سے تحمت لگی تھی تو اللہ نے ایک چالیس دن کے بچے کو زبان عطا فرمائی تھی اور اس نے آپ کی پاکی بیان کی تھی بلے ہاں ایسا واقعہ ہوا تھا فرماتے ہیں یوسف وہ کوئی اور نہیں وہ میں ہی ہوں وہ جو بچہ تھا وہ میں تھا حضرت یوسف علیہ نبی کینہ علیہ السلام جیسے یہ سنتے ہیں اس جوان کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں واقعیتاً تو صحیح کہہ رہا تھا کہ تو سزا کا مستحق نہیں بلکہ انعام کا حق